موسیقی 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 کریے میں دو چیزیں بتا دوں کی آج کا جراب پہلے درسکے سمجھ لے کی آج کا جو سنایا گیا فیصلہ وہ فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد پہ ہمیں اپنی بات کرتا ہوں کی اے ایمیو کے سنکھیک درجے کو لے کر سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا یہ اقبال لکھ رہے ہیں کو سپریم کورٹ نے بہومت نینے سے یا فیصلہ دینے سے انکار کیا ہے کہ ایمیو سنکھیک سنسان ہے یا نہیں ہے یہ اس نے فیصلہ نہیں دیا سپریم کورٹ کی سمیدان پیٹھ کے نیرنے سے یہ صاف ہوا ہے کہ فیلال ایمیو کا الفسنکھیک کا درجہ برقرار رہے گا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کے اس نئے فیصلے کے آلوک میں اب تین ججوں کی ریگولر بینچ یہ تائے کرے گی کہ ایمیو کو الفسنکھیک درجہ دیا جانا چاہیے تو کیسے دیا جانا چاہیے یعنی دیا تو جانا چاہیے یہ تو تائے کر گئے فیصلہ جا ہے کہ عجیز باشا کا جو پانچ پانچ بینچ کا جزمنٹ تھا اس کو سپریم کورٹ نے اوور رول کر دیا ہے اس کو انہوں نے پلٹ دیا ہے یہ سمجھئے اور آگے کوئی بینچ بنا دی ہے جو ایمیو کے اسٹیٹس کو تائے کرے گی اور جرا ایمیو کا اتیار سمجھ لیجیے کہ یہ ہے علی گھڑ مسلم انیورسٹی کی اسطحابنہ 1875 میں سید ایمت خاندوارہ علی گھڑ مسلم کالیج کے روپ میں کی گئی تھی 1920 میں اسے ڈیالے کے درجہ ملا اور اس کا نام علی گھڑ مسلم ڈیالے رکھا گیا ایمیو ادریئیم کو 1951 اور 1965 ہوئے سنسودنوں کو ملی کانونی چنوکیوں نے اس ویواد کو جنم دیا اور سپریم کورٹ نے پانچ ججوں کی بینچ نے 1967 میں کہا کہ ایمیو ایک سنٹرل یونیورسٹی ہے لیا جا اسے سنکھیک سنسطان نہیں مانا جا سکتا یہ 1967 میں پانچ ججوں کی بینچ یہ فیصلہ کر چکی ہے تو کورٹ کے فیصلے کا ایم بندو یہاں تھا کہ اس کی اسطافنہ کینڈری ادریئیم کے تیت ہوئی ہے تاکہ اس کی ڈگری کی سرکاری مانتہ صلیت کی جا سکے عدالت نے کہا کہ ادریئیم مسلم علم سنکھیکوں کے پریاسوں کا پرنام تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا ایک مطلب کتا ہی نہیں کہ سوڈیالے کی اسطافنہ مسلم علم سنکھیکوں نے کی تھی یہ 1967 میں عجیز بادشاہ کے نیترلت میں پانچ ججوں کی جو بینچ تھی وہ یہ فیصلہ دے گئی تھی اس کے بعد اگریسیوں نے سنسوڈن کیا انیس سوڈن کیا اس کے بعد دو ہزار پانچ چھے میں پھر یہ باوال چلا اور وہ کرتے کرتے دو ہزار سولہ میں پھر یہ پہنچا سپریم کورٹ میں تو یہاں سے منی جی جرہا کھیل سمجھئے کہ یہ جو ابھی جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے اس کا مات آگے آنے والے سمجھ میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسا مجھا اس دیش کی ایک سو چالیس کرونا جنتہ کے ساتھ کیا گیا ہے اس فیصلے کو جب یہ سمجھئے باقی آپ جب کریے گا تو اس کا اس کے جو کانونی ڈاؤں پہ بتائیے گا کہ آدمی الجار ہے کہ بارہ فروری 2019 کو یہ یہ معاملہ سپریم کورٹ پہ آیا تو بارہ فروری 2019 کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس کو سننے سے منع کر دیا تھا اور کیا کہہ کر کیا تھا یہ بڑا مہتپورن ہے کہ بارہ فروری 2019 کو سپریم کورٹ کو فیصلہ آیا تین ججوں کی بنچ نے کہا کہ ہم یہ میٹر سن نہیں سکتے کیونکہ جس فیصلے کے خلاف اپیل دی گئی ہے اپیل کی گئی ہے وہ پانچ ججوں کی بنچ نے دیا تھا اس لیے اس لیے اس میٹر کی سنوائی کے لیے اس سے بڑی بنچ بننی چاہیے اس کے بعد یہ میٹر ساتھ ججوں کی بنچ کو بھیجا گیا یہ تین ججوں کی بنچ نے اس کو سننے سے منع کر دیا تھا اور بارہ اکتوبر دو ہزار تئیس کو یہ میٹر سنوائی کے لیے لسٹ ہو گیا اور ایک فروری دو ہزار چوبیس کو کوٹ نے اپنا فیصلہ سرکشی ترک لیا یہ ہے اس کی کہانی تو جرہ پہلے پہلے اس پر آ جائیے کہ جو دو ہزار انیس میں جو تین ججوں کی بنچ جب اس کو سننے سے منع کر بھی تو اب تین ججوں کی بنچ اس میں کیسے فیصلہ کر دے گی یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ہو چکا تو یہ آدمی کو اس دیس کی آنکھوں میں دھول جھوکنے والا ایک فیصلہ ہے تو میں جارہا سرواز سے کر رہا ہوں ابھی آگے آتا ہوں اس پہ ہی جب فروری دو ہزار انیس میں تین ججوں کی بنچ نے یہ کہکے منع ہی کر دیا کہ یہ فیصلہ پانچ ججوں کی بنچ دے چکی ہے انیس سو سانسٹھ میں تو اس کو تین ججوں کی بنچ نہیں پلٹ سکتی ہے اس پہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اور اس کے لیے بقاعدے اس پیصل سات ججوں کی بنچ بنائی گئی اور سات ججوں کی بنچ نے اس کی سنوائی شروع کی دو ہزار تیس میں نومبر دو ہزار تیس میں بنچ بنی اور فروری ایک فروری کو اس نے اس کا فیصلہ کر دیا لیکن ونی جی میرا سوال کچھ اور ہے کہ آج جو یہ پورا ناٹک کیا گیا ہے پوری سنایا گیا کہ آج فیصلہ سنا رہا ہے سپریم کورٹ یہ ایک فروری دو ہزار چوبیس سے ریجرب کیوں رکھا گیا تھا ایک فروری دو ہزار چوبیس یعنی پوری فروری تو آپ اس کو مان کچھ لیے دس مہینے سے فیصلہ جو ہے یہ لمبیت پڑا ہوا تھا یہ یہ سرکچیت رکھا ہوا تھا کس کے لیے سرکچیت رکھا تھا کیوں سرکچیت رکھا تھا کس کے لیے سرکچیت رکھا تھا اتنا سمیں تو آپ کی سنوائی میں نہیں لگا تو ابھی اس پر بتاتا ہوں کہ کیوں سرکچیت رکھا تھا کیا کیا من میں تھا کیسے آنکھوں میں دھول جھوکی جائے یہ تیاری تھی اور آج پورے دیش کی آنکھوں میں دھول بہترہ سے جھوک بھی گئی عجیز بادشاہ نے جو کچھ کہا تھا ان باتوں کی تو کہیں ذکری نہیں ہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ سنٹرل یونیورسٹی ہے یہ یہ کوئی آہ 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 سمتھیک سلسان بن کے نہیں چل سکتا تو اس پر کوئی بات کرنے کے بزائے دنیا کی لپا جی بٹائی گئی اور یہ کہا گیا کہ ابھی یہ برقرار رہے گا آگے تین جزوں کی بنچ جب تین جز جو کی بنچ پہلے ہی اس کو منع کر چکی ہے اب تین جزوں کی بنچ کیسے کیسے اس پہ فیصلہ سنائے گی اور خاص کر اب تو معاملہ اور ج جتیل ہو گیا منی جی پانچ جزوں کی بنچ فیصلہ سنائیا اور اب سات جزوں کی بنچ نے اس پہ محور لگا دی اور اس کو کہنے کہ اب اب یہ بتا رہا ہے کہ اس جس پہ فیصلہ سنائے گی کیسے سنائے گی اس کا فیصلہ کیونکہ وہ پہلے منہ کر چکی ہے اس کو سننے سے اسی بیس پر تو اپنے آپ میں آج یہ فیصلہ کر دیا انہوں نے یہ مسلمان انسٹیٹوٹ رہے گا یہاں پر اور جرا اس سے کتنا بڑا ایک بوال ہوا ہے جس کو کم سے کم یہ جو دلی پچھلوں کے اپنے نیتا بتاتے ٹھیکے دار بنتے ہیں ان کے وہاں پر جوڑ دات تھپڑ بڑا ہے اور ان کی چپی ان کو بری طرح راؤڈ رہی ہے جمین پہ بہت پٹک کے راؤڈ رہی ہے کہ آپ منیج جی اس فیصلے کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ آپ دس مہینے تک اس کو سرکشیت رکھے رہے ہو دس مہینے بعد آپ بتا رہے ہو کہ نئے 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 وہ ہم پانچ جو کی بنچ کا فیصلہ پلٹتے ہیں اور یہ ساتھ جو کی بنچ کہہ گئی یہ جاری رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالی گھڑی انویسٹی میں 20 ہزار تھوڑے بہت نہیں 49 ہزار تین سو پیچھلے سیسن میں تھے اب کی بڑھ گئے ہوگے چالیس تو ہوئی گئے ہوں گے تو چالیس کے اگر آپ 50% ریجرویشن مان لیجے تو چالیس ہزار چھاتروں کا تو آپ بھویس آپ نے کالا کر دیا جن کو جن جو دلید ڈلید چھاتر تھے پچھلے چھاتر تھے ان کو ایک پیسے کا ریجرویشن نہیں ملے گا نہ ملتا تھا نہ ملے گا اس فیصلے کے بعد تو یہ ایک کرور مجاک ہے بدہ مجاک ہے بھونڈا مجاک ہے جو فیصلے کے نام سے آج پورے دیش کے ساتھ کیا گیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 20 ہزار ڈلیدوں کو پیوان آرکشن نہیں مل لاتا پچھلوں کو نہیں مل لاتا اس پر آج کا یہ فیصلہ یہ یہ موہر لگا کے گیا ہے کہ ان کو آرکشن نہیں دیا جائے بلکل یہ جو چلا ہے وہی چلے گا تو یعنی آرکشن نہیں دیا جاتا تھا ڈلیدوں کو پچھڑوں کو ان کو آرکشن نہیں دیا جائے گا اور منیج جی علیگڑ مسلم انہوستی کو سرکار اپنے پاس سے ہر سال پندرہ سو کرونا روپے سے زیادہ دیتی ہے ڈیڑھ ہزار کروڑ چھوٹی موٹی راتی راشی نہیں ہے یہ اور وہ ڈیڑھ ہزار کروڑ کا مسلمان دیتے ہیں کتنا مسلمان اس کو پیشہ دیتا ہے اس میں وہ ہندووں کے پیشے سے چل رہی ہے اگر آپ ٹیکس کی بات کریے ٹیکس پیر کی بات کریے تو وہ آم جنتہ کے پیشے سے تو آم جنتہ کا ڈیڑھ ہزار کروڑ روپیہ ہر سال لے گی یوں کو یونوشتی اور بیس ہزار جو ڈلیت اور پچھلے ہمارے ہندو ہیں وہ ان کو ان کو ریجنویشن نہیں دیا جائے گا اور وہ اسی طرح سے مسلمان وہاں پہ آرکشن ہوتا رہے گا وہ اپنا ایک انٹرنل سسٹم منایاں ریجنویشن کا تو اس کا جمعے دار کون ہے اس پر اس پر اس پر کوئی سفائی نہیں ہے اس پر کوئی سبد نہیں ہے اور میں نے کہا کہ کیسے آدمی کیسے ہندوستان کی آنکھوں میں دھول جو کی گئے اور بیسرم نیو چینل اس ہی بھی کہنا کہ آگے آگے گھاک فیصلہ ہوگا جب وہ جب وہ تیس جو جو کی بنچ پہلے ہی منا کر چکے پانچ جو کی بنچ کا فیصلہ نہیں پلند سکتے تو اب تو اس پر ساتھ جو کی بنچ کا فیصلہ آ چکا تو اب تیس جو کی بنچ کی کیا اوقات رہے گی تو یہ آدمی منیج جی جو سپریم کورٹ کے چیپ جسٹیز بیٹھے ہیں یہ مجھ کو کبھی راست نہیں آیا یہ جب یہ یہ جو گھنیش پو جاتی تھی اس دن میں میں نے کہا تھا کہ اس آدمی نے اس سے پہلے کیوں نہیں بولایا تھا یہ جانبوچ کر اس طرح کی نوٹنکی کر کے ایک اپنا آوران بنا رہا تھا کی اپنے آپ کے بچاؤں کے لیے اور اس کے من میں کیا ہے اور کس طرح کا بہت بڑا ہے یہ آج کے فیصلے تو بڑا اس پر سے یہ آدمی ہمت نہیں جھوٹا سکا کی سچ کو سچ کہا جائے یہ سچ کو سچ کہنے کی ہمت نہیں جھوٹا پائے اور اس کو ایک طرح سے بھلا ٹال دی کہ آپ ان کو گریہ بھی نہ سکیں ان کو کچھ کہہ بھی نہ سکیں کہ نہ ہاں کہا نہ نہ کہا بچہ کہ جیسے چلنا ایسے ہی چلنے دو آگے فیصلہ ہوگا یہ بھگوان ہی جانے یعنی سیدھے سیدھے کہہ دیا یہ ہی رہے گا لیکن وہ سیدھے کہنے کی نر ان سے کہنے کی ہمت ہوئی کہ ہم یہی ویوستہ چلنے دیں گے کیونکہ اس کا کوئی آدار نہیں ہے ڈیڑھ ہزار کروڑا روپے سرکار کے لیل کے اور بیس ہزار سوچیا منیج جی کی بیس ہزار دلیت اور پچھلے جو جو ملنا چاہیے جو سمیدان کی بات کرتے ہیں سمیدان پردت تُن کی جو ادھکار ہے اُس ادھکار کو روند دے ہو اور وہ روندہ جائے گا اب وہاں پر روندہ جائے گا جو 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 وہ گھوم رہا ہے ادھیڑکٹو کانگریس پارٹی کا چواند برس کا یہ سمیدان بچاؤ سمیدان بچاؤ وہ علی گھر موسلم یونیورسٹی میں کب آ کر سمیدان بچائے گا کب وہاں پر دھجیاں اڑیں گی ہر سال وہاں پر ایڈمیشن کے سمائے جو بیس ہزار بچوں کا وہاں پہ اے طرح سے ادھکار کو روند دکے تو سمیدان کو روندہ جائے گا بابا ساتھ کے سمیدان کو روندہ جائے گا تو اس پہ آ کے کب وہ بولے گا یہ اکلے سے جو پی ڈی او پچھلا ہو دلی تو اے فلانہ ڈیوہ کا اور پورے پردیش میں بناتا گھوم رہا ہے یہ آ کر دلیتوں اور پچھلوں کی لڑائی موسلمیورسٹی میں کب لڑے گے نہیں لڑیں گے بنی جی انہوں نے کوئی چپی انہوں نے چپی ساتھ لی ایک ہی ہو سکتا جو آج ہوا ہے ان کو ان کو ان کے ادھکار سے ونچت کر دیا گیا کیونکہ وہ ہندو ہیں اگر وہ مسلمان ہوتے تو یہ فیصلہ کچھ اور ہوتا تو وہ سیکولاریزم کا جو مو پہ چڑھا ہوا نشا وہ نشا آج سر چلکے بولا ہے اور مگر کیوں بھی کھل کر کہنے کی ہمت نہیں تھی دیس کا ماحول بدل چکا ہے اور یہ جو بھان بیٹھے ہیں نیو چینلوں پہ انہوں نے اس کی ایسی دوگی دوگی بجائی کہ آگے فیصلہ ہوگا آگے فیصلہ ہوگا وہ اپنے فیصلے کا گلہ گھوٹنے کا آگے جو فیصلہ ہونے والا ہے اس کی گردن پر تلوار چلانے کا تو انتظام انہوں نے پہلے ہی کر دیا کہ اب تین جزوں کی بنچ تو تین جزوں کی بنچ وہ خود ہی وہ سپریم پورٹی کہہ چکا ہے کہ تین جزوں کی بنچ کی اوقات نہیں کہ وہ اس کا کوئی فیصلہ کرے تو وہ اب یا تو کوئی سات جزیں کی تو اب نو جزوں کی کوئی بنچ بنے تب اس کے بعد بنے گا اور وہ آپ صحیح کہہ رہے کہ اب چھ سات مہینے کے لئے بننا ہے تو وہ اب یہ تل گیا معاملہ یعنی یہ جو وشواث غات ابھی تک پچھلے بیس سال سے جب سے کانگریسیوں نے بلکہ انیس سو اسی سے کانگریسیوں نے اس کو اس کو برقرار کیا تھا ایک طرح سے سمیدان کو یا اس عجیز بادشا کی بنچ کا جو فیصلہ تھا اس کو تو کانگریسیوں نے اسی میں سرکار بنتے ہی رون دیا تھا تو سن اسی سے جو وشواث غات ہو رہا تھا اس دیش کے ڈلیتوں کے ساتھ مچھڑوں کے ساتھ وہ وشواث غات اپنے آپ اسی طرح سے چلتا رہے گا پوری پرسینڈیتا کے ساتھ چلتا رہے گا اور اب سموائیدانی ماندیتا کے ساتھ سمیدان روگا جائے گا ان کا جو ادھکار ہے اس کو روگا جائے گا اور ان کے ساتھ کھل کر وشواث غات ہوگا باقاعدے سپریم کورٹ کے سندقشہ میں بلکل اس سے ساپ لگتا ہے جسے یہ سپریم جوک کی طرح بن گیا ایک دم سے جلے بھی بنا دیا لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ مجھے اس لیے لگتا ہے کہ تین ججوں کی بینچ کیا بنے گی اس میں سات ججوں میں چار تین کا فیصلہ آیا مطلب چار ججوں میں چندرچور ادھر ادھر ہو جاتے مطلب چندرچور صاحب کے طرح لمبیت کارکال تو نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ نکٹ بھوش میں آنے والے سائے میں اے ایمیو میں دلیتوں کا کے ادھکاروں کا حنن ہوتا ہی رہے گا نہیں نہیں مانی جی یہ یہ بھائی کہہ رہا ہوں پوری طرح سے فیصلہ تھا یہ چار اور تین کا جو دکھایا جا رہا ہے یہ ہندوستان کی جنتہ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو بڑا بڑا اس پر ڈسکسن ہو گیا اور بلکل چار تین کے فیصلہ سنا گیا یہ سب ایک مت تھے یہ سب ایک مت تھے کہ اس کو جیسے چلا بس ایسے چلنے دو اس کی کوئی برائی نہ لو مسلمانوں کو برا لگ جائے گا مسلمان ناراض ہو جائیں گے اور تو بڑا بڑنامی ہوگی تو کہیں تم تین ایک طرف ہو جاؤ چار ہم ایک طرف ہو جائیں گے فیصلہ ہم لوگ یہ سنا دیں کہ تو یہ مینش فیصلہ تھا یہ فیصلہ تھا اور دلیتوں اور پچھڑوں کے ساتھ کیونکہ وشواث غات کا فیصلہ تھا تو اس لیے بلکل پوری طرح سے مینش فیصلہ تھا یہ دنیا کو دکھانے کے لیے نوٹنکی تھی اس کے اپنی ٹیم کے ساتھ کچھ بڑا کرنے والے ہیں میں صحیح ہوتا ہوں آپ کبھی کبھی تھوڑا بہوک ہو جاتے تھے اس کی پرسنسہ کر دیتے تھے میں نے اس کی کبھی پرسنسہ نہیں کی کیونکہ میں جب یہ یہاں پہ تھا الہابار ہائی کوٹ میں تب بھی میں کچھ اب اس کو بہ بول نہیں سکتا کچھ کارنوں سے میں بڑے نکٹ سے جانتا ہوں گھور وامپنتی کٹر وامپنتی جسے آپ کہہ لیں کہ کارڈ ہولڈر والا وامپنتی آدمی ہے اس کو سکت نفرت ہے اور میں اس دن جرور چونکا تھا جس دن اس نے پردان منتری کو اپنے گھڑے پوزہ میں بولا لیا تو وہ پتہ نہیں کیوں بولا لیا تھا کیا تھا تو وہ آگے کئی بہت کھلے گا اس کا تو اس دن اس نے اپنے آپ کو ایک طرح وہ بھی لیپا پوتا تھا کہ اب ریٹائر ہونے جا رہا ہوں تو زیادہ میری زیادہ کچھ نبکہ جائے تو اس نے لیپا پوتی کیلئے بولایا تھا آنیتا یہ یاد دلائے کہ اس سے پہلے بھی تو گھڑے گھڑے شیطورتی تھی اس پر اس نے کیوں نہیں یاد کیا تھا پردان منتری کو یہ آخری گھڑے شیطورتی میں کیوں یاد آئے پردان منتری وہ دی تو ایک طرح سے ان کو فسانے کے لیے کہہ لیجے یا اپنی خال بچانے کے لیے کہہ لیجے اور اس کے بعد بیٹھ کے وہ صفائی دے رہا ہے میٹنگ ہی تنگ میں تو یہ آدمی جو اس کا اصلی چہرہ تھا وہ آج کے فیصلے سے بلکل سامنے آگیا کہ کیسے جلی بھی بنا کے گھومیا جاتا ہے اور جرا مانی جی ایک آج کیونکہ یہ بات چل رہی ہے سپریم کورٹ کی تو ایک سپریم کورٹ کو فیصلہ اور گرہ یاد دلا دو ابھی چاری پاس دن پہلے آور آیا ہے کیونکہ یوگی بابا کا جو بلڈے بلڈوجر چلتا ہے اس میں وہ دو ہزار اونیس کا کوئی معاملہ تھا کسی کے سڑکڑنگ بنانے میں کسی مکان گریا گیا تھا تو اس میں وہ جرشتیج ہے کوئی پاردی والا ہے ان کی بڑی چھپی اکباروں میں انہوں نے کہا بتاؤ تم لوگ اب اس کا مکان گرا رہے ہو تو اس کو پچیس لاکھ روپے ہر جانا دو اور تم لوگ ساٹھ سال سے کیا کر رہے تھے یعنی انیس سو ساٹھ سے تم لوگ کیا کر رہے تھے تو یہ بات جدہ اس طرح سے جب پوچھ رہے ہیں سرکار کے ادھکاریوں سے خود کب جواب دو کہ تم لوگ کب سے کیا کر رہے ہو جب سے سپریم کورٹ بیٹھے ہوا کہ کیونکہ وہاں اکسی ہزار مکان میں پینڈنگ ہے جو پہلے ساٹھ ہزار تھے اب وہ بڑھ کر اکسی ہزار ہو گئے تو تم لوگ کیا کرتے ہو اتنے سالوں سے بیٹھ کے وہاں پر تو جو دوسرے سے پوچھ لیتے ہو کبھی خوش سے بھی تو پوچھا سوال کی لگاتار مکان مکانوں کا گھٹھر وہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے کیوں بڑھتا جا رہا یہ آج کا فیصلہ بتا رہا ہے کہ 2019 ماملہ پڑھا ہے اور 2019 انیس سے رگل کے وہ دو ہزار تیس میں آیا دو ہزار تیس سے چوبیس میں آیا پھر دس مہینے وہ پینڈنگ رہا ایک تو میری سمجھ میں بنی جی آج تک نہیں آ پایا کیجرہ دو ہزار تیس کے نومبر سنوائی شروع ہوئی اور فروری بھی سنوائی پوری ہو گئی اس کے بعد فیصلہ ہو گیا لیکن فیصلہ سورکشت رکھ لیا گیا اور سورکشت رکھا گیا دس سال دس مہینے کے لیے تو یہ یہ جو سورکشت رکھنے والا معاملہ ہے یہ پردان مانتری موڈی کو یہ بھی ایک جاتے جاتے اپنا وہ یہ کام ضرور کریں یہ 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 جو چل رہا ہے سورکشت رکھنے والا یہ آج ایک معاملہ نہیں ہے مانی اس کے علاوہ کئی معاملے ایسے ہیں جن میں جیسے کوئی انتجار کیا جاتا ہے جیسے کسی سے سالہ لینے کی کیا سنایا جائے کیا بتایا جائے تو دس مہینے سورکشت رہنے کا اتنا معاملہ جس میں بیس ہزار دلیت بچوں کا پیشلوں کا بھویس لگا ہوا تھا اس کو دس مہینے سورکشت رکھتے جاتے سمیں آخری سمیں کیوں اس کا کیوں کیوں کہیں پلٹ کے پھر نہ ہو جاتا اگر وہ ایک فروری کو جب سنوائی پوری ہو گئی تھی فیصلہ پورا ہو گیا تھا پندرہ فروری کو سنا دیتے تاکہ کہیں دوبارہ کوئی پلٹ کے اپیل نہ کر دے کوئی ترک نہ جائے تو ایسے سمیں بھی کیا ہے کہ آگے کچھ رہے نہیں جائے گا تو یعنی میں نے کہا نا کہ اس سے بھدہ مجھا کہ اس دیش کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا اور کس نے کیا ہے اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیش کی استطیق کیا ہے موسیقا 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 موسیقی